بھارت اور بھارت کی مسلح افواج یقینی طور پر پاکستان سے حجم میں بہت بڑی ہیں اس بات میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زمینی افواج ہوں یا سمندری و فضائی حدود بھارت نے پاکستان کی مقابلے میں ہمیشہ موکی کھائی پلواما میں حضیمت ناک شکست کے بعد بھارت کو اب ایک اور حضیمت کا سامنا ہے پاکستان نیوی نے انڈین آبدوز کو ڈیٹیکٹ کر لیا اور جب بھی کوئی آبدوز ڈیٹیکٹ ہو جائے تو وہ ایک شورٹ شورٹ گل تصور کی جاتی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نیوی نے 16 اکتوبر کو انڈین نیوی کی ایک آبدوز کی جانب سے پاکستان کی پانیوں میں گھسنے کی کوشش کو ناکام بنایا پاکستان نیوی نے پیشہ وارانہ مہارت سے بھارتی ناکام کو بہرہ عرب میں ہی ڈبو دیا کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نیوی نے انڈین نیوی کے عزائم کو سمندر برد کر دیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوی نے بھارتی سب میرین کی پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی بھارتی سب میرین نے 16 اکتوبر کو پاکستان کی حدود میں گھسنے کی کوشش کی لیکن پاکستان نیوی نے گھس بیٹیے کا سراغ لگا لیا اور یہ گھس بیٹیا کوئی عام شہ نہیں تھی بلکہ انڈین نیوی کی ایک آبدوز تھی اور دنیا کا یقینی طور پر سب سے مشکل کام کسی بھی آبدوز کا سراغ لگانا ہے کوئی بھی آبدوز جب وہ زیر آب ہو یعنی پانی کے نیچے ہو تو اس سے خطرناک ہتھیار کوئی نہیں ہوتا لیکن وہی آبدوز اگر پکڑی جائے تو ایک لیم ڈک بن جاتی ہے اور یہی کچھ ہوا انڈین نیوی کی اس سب میرین کے ساتھ جس نے 16 اکتوبر کو پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن پکڑی گئی پاکستان نیوی نے مسلسل تیسری بار بھارتی نیوی کی آبدوز کا نا صرف سراغ لگایا یعنی اسے ڈیٹیک کیا بلکہ ٹریک بھی کیا پاکستان نیوی کے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرولنگ ائرکرافٹ کے ذریعے بھارتی نیوی کی آبدوز کو پکڑا گیا اس آبدوز کو ڈیٹیک کیے جانے کے بعد اسے ٹریک کیا گیا جس کے نتیجے میں اسے سرفس پر آنا پڑا اور کوئی بھی آبدوز جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں اگر پکڑی جائے تو اس کو شورٹ شورٹ کل تصور کیا جاتا ہے آئی اس پیار کے مطابق موجودہ سیکیورٹی سینریو کے اندر پاکستان نیوی مسلسل ویجلنس کی صورتحال برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اسی ویجلنس کی بدولتی انڈین نیوی کی آبدوز پکڑی گئی پاکستان کے میریٹم فرنٹیرز کی حفاظت کرنے والی پاکستان نیوی کی جانب سے مسلسل چوکسی کی صورتحال برقرار رکھی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسی چوکسی کی صورتحال کی بدولت انڈین نیوی کی سبمرین پکڑی گئی